بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ایک خبر سے اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں میں آپ نے کہیں نہ کسی یوٹیوب چینل کے اوپر یا ٹک ٹوک گیرے کے اوپر کہیں دیکھ لی ہوگی اس سے پہلے جی جو دس ہزار ریال کا نیو جرمانہ مطارف کروا دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو میں وہ ٹویٹ بھی ساتھ میں ابھی دکھا رکھا ہوں اور یہ مکہ مرور کے جو بھائی ہیڈ بولے جاتے ہیں ان کی طرف سے انعوزمنٹ کی گئی ہے ابھی اس کے مطالق میں خبر کے مطالق پہلے بتا دوں آپ کو پھر ایک دو آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ شکینا آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی نمبر ایک یہ دس ہزار ریال کا فائن ان کو ہوگا جو بدون تصریح مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے اچھا اس میں جو چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ وہ سن لیں ابھی یعنی کہ بدون تصریح یعنی کہ آپ احرام میں جاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے پکڑے گئے آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہے تصریح نہیں ہے چاہے آپ چوری سے جا رکھے ہیں چاہے آپ کے پاس فیک تصریح ہے فیک تصریح والا معاملہ بہت چلا ہے سعودیلی میں پچھلے دنوں میں ابھی بھی کچھ بندے پکڑے جا رہے ہیں جو بنا رکھے ہیں کل ہی آپ کے ساتھ میں میں ویڈیوک شیئر کر چکا ہوں جو ریاض سے مکہ کے لیے چھے سو ریال مانگ رہے ہیں میل جانے کے لیے وہ تمام بندے پی سی میں آئیں گے یعنی کہ تس ہزار ریال کا ان کے اوپر فائن ہوگا جب وہ پکڑے گئے بدون تصریح مکہ کے اندر یا مکہ میں داخل ہوتے ہوئے رستے میں بھی کہیں بھی یعنی کہ تو اس میں بہرے اقصد میں ایک بات شیئر کر چکا ہوں مختلف ویڈیوز میں میں خود کوئی بندے کو جانتا تھا خود سے جو پکڑا گیا مکہ کے اندر سے یعنی کہ منا جاتے ہوئے پہلے دن منا میں تو پہلا دن منا میں ہوتا ہے ہمارا تو منا جاتے ہوئے پکڑا گیا اور اس کے اوپر دس ہزار ریال کا فائن ہے اور اس کا اقامہ بھی تجدین نہیں ہو رہا ہے اور وہ ترہیل کے تھرو بھی سعودیہ سے نہیں نکل سکتا ہے جب تک کہ وہ دس ہزار ریال پہ نہ کر دے یہ بھی ایک کا اس کے اوپر مصیبت ہے جی ابھی بات جو میں آپ سے شیر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے جی آپ کے اوپر دس ہزار ریال کے فائن کر دیا گیا ہے کیا اس صورت میں کہ آپ احرام میں پکڑے جائیں تب یا آپ کپڑے آپ نے ڈالے ہوئے یا مکہ کے طرح جا رہے ہیں پھر بھی دس ہزار ریال کے فائن ہوگا تو بعد میری ذہن میں رکھئے گا اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو آپ پکڑے گئے مکہ کے اندر یا مکہ میں جاتے ہوئے یعنی کسی بھی رستے کے اوپر آپ کے اوپر دس ہزار ریال کے فائن ہوگا اگر آپ نے عام کپڑے ڈالے ہوئے ہیں تو آپ جا رکھیں آپ کے اوپر فائن نہیں ہوگا یہ کلیے کر دوں آپ کو میں کپڑوں میں آپ کے اوپر فائن نہیں ہوگا آپ کو واپس بھی دی جائے گا یعنی کہ آپ شمیسی مکہ میں فرس چیکپونٹ کے اوپر پہنچتے ہیں جدہ سے نکلتے ہوئے تو وہاں سے آپ کو اگر آپ کو پرمیشن نہیں ہے تو آپ کو واپس کریں گے آپ کو بولیں گے ادھر سے یوٹرن لیں اور واپس جائیں جدہ میں یہ تائف میں جانا ہے تو باہر سے جائیں یعنی کہ طریق سیل اور طریق بیل کی طرف کمیر کی طرف سے مکہ کی طرف سے نہیں آپ جا سکتے یعنی کہ احرام میں آپ کو دس ہزار ریال کے فائن ہوگا کپڑوں میں آپ جائیں گے تو آپ کو دس ہزار ریال کے فائن نہیں ہوگا اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کپڑوں میں چلا جاتا ہوں اور جا کے وہاں پر قربانی ایک دم پڑ جے گا احرام مکاس سے نہیں باندھا ہے تو وہ پہ ایک دم اور ایک قربانی تو قربانییں کر دوں گا اور حج کر لوں گا تو اس صورت میں حاج تو آپ کا شایدہ ہو جائے اگر آپ پہنچ جائیں لیکن بھائی آپ نے وہاں پر تو جا کر احرام باندھ رہی ہے نا تو مکہ کے اندر بھی چکیں گے اگر آپ وہاں پر پکڑے گئے تو وہاں پر بھی آپ کو وہی دس ہزار ریال کے فائن ہیں آپ کا اکامہ بھی تجید نہیں ہوگا